سکرام مستوئی ویباو کیلاغ لال جی کی گھنگری دوچہ دوڑدار جہکرہ لگائے بولے تیجا جی مہاراج کی بگا جی مہاراج کی تسان جی مہاراج کی جامبو جی مہاراج کی پاپو جی مہاراج کی بول دیا نا اور کوئی جھوڑی بچے جائے بچے جائے سکر جی بول دائیں کھیتاسور بگوان کی انگلاج مہتا کی ڈومبریک اندر اس ایتیاسک سبا میں آج بہت بڑا سادیوں کا ساوہ ہے اور پھر بھی آپ لوگ لگاتار جانور لوگ سبا کا اندر پر دن میٹنگ میٹنگ کارکہ مہرے کل ایک دن پہلے ہی آپ نے پروگرام کیا تھا اور پھر آپ سب لوگ ہم سب کو آشروات دینے پتہ رہے چھوٹے بھائی ویبو گیلوٹ کو آشروات دینے پتہ رہے آپ سب کا حردے سے آبار امینندن بہت بہت دنیوان ہمارے سب کے ہمارے سب کے نیتا کسان نیتا اور ویدان سبا میں ہر پل سنگست کرنے والے پھر آجستان سرکار میں منتر رہے اور سب سے بڑی بات کی سانچور کو جلا بڑھانے والے کسین سوچین کا ساتھوں میں سے جلا بڑھ جائے گا سکرام جی وشتوئی چھوٹے بھائی ناغور اور راجستان کے اندر نوجانوں اور کسانوں کی مضبوط کانگریس پارٹی کے اندر آباد چیتن ڈوڈی جی مکہ منتری جی کے نزدی کی اور امیسا اٹھا پٹک رکھنے والے اور ہمارے بھائی درمیندر جی رہا تھوڑ وشتوئی سنگرہ ان سے اور ہمیسا ہر آجمی کی دیکھو آپ پچھے بیٹ پچھے سنگر مزد کرتے ہیں ہر آجمی کے راجستان کا بھوگور ایک پورا نقصہ ان کے پاس ہر ایک گاؤں جانتے ہیں کونسا کیا ہے بہت بڑا درمیندر جی کا اور آج وشتوئی سنگر ان کی اچھا بھی تھی کہ ہم یہاں کارکم جائلور کے سب سب لوگ مل کے کارکم کریں چھوٹے بھائی اور وشتوئی دیالے کے اندر بہت کم بوٹوں سے پیچھے رہے ہیں ہر اندر جی جن کا نسدیک کی گاؤں ہے چھوٹے بھائی ہر اندر چوتری ہاں جے یہ کہاں یہ کہاں تو ہمارا منور جی کا بھی ہوگا نہیں یہ 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 تھا آگے گھر پانکتی آپ نے بات چھوٹے نمبران کو ہے گھر بھائی اندو سنگھ جی پردان چیتلوانا میری بڑی اچھا تھی چیتلوانا کارکم کی لیکن اکتم سے بات نہیں ہو پائی تھوڑی تبیت بھی گھڑوڑ ہوگی دی بیشتین بڑی لڑای لڑا تھا ہم آپ پہ آپ نے دیکھا ہوگا لے لڑتے لڑتے تھوڑا تھگیا تھا آنی پہ سبیت بھی آپ کے اوپے سے درد کرہ کے اپیل کروں گا گھڑپر سنگھ جی بابو لال جی سارن ہمارا لپی کے نیتایاں کے بیرا رام جی جانی منڈر جیٹ پیرما رام جی جانی تھاجا رام سیا گھڑا مالانی میوا رام جی دیوہ سی بلوک جیٹ تارلو خان جی سرپن سار سوٹ چلی آگے سمانیت منچ اپستیت موجیز بجرگوں نوجوان ساتھیوں بڑی تعداد کے اندر اچھلوات دیا دینے پرداری باتر سکتی چھوٹے بھائیوں دونگری کے اندر میں کوئی نیا نہیں دوزار شوڑہ سے لے کے دوزار چوویس کے بیچ سائد چار پانچ بار دونگری آنے کا کائکم رہا نزدیک بارویر چتر کے اندر جس کو میری کرم اسے لئے ساتھا کو تھکر آیا اور جب دیش کے اندر انداتا پر سنکت آیا جب ہرینا اتر پر دیش اور دلی کے کسان نیتا انہیں کہا کہ ارمان جی آپ چوڑھی چنگ جنگ اور چوڑھی دیویلال کے جیکاری لگاتے سارے دیش ستر دیش ستر دن چھڑک پر بیٹھا رہا اور اس آئیوے کو جام کیا تو آئیوے گوزر آرشن آنجولان کے ٹائم بھی جام نہیں ہوا تھا وہ دو بار بلوک کو آئی بار میں نے بلوک کیا جب بلوک میں نے کر دیا تب کئی لوگ جا کے اس کے بلوک میں بیٹھ گئے تھے وہ کہتے ہیں ہم نے بلوک کیا جب میں دوبارہ گیا بغدر بچی میں نے کہا یہ بھی ہمارے بھائی ہے ہم بھی بھائی ہے ہم تھوڑا دور بیٹھ گئے تھے تھوڑی پولٹیکس اس کے اندر ہو گئی تھی یہ چیتن جیوان ہزاروں لوگوں کو لے کے آئے کونگریس کے کچھ نیتا جو کسانوں پر تھی سوچ رکھتے ہیں سکجی بھی ملنا ہے ہم سے چونکہ موڈی کے کالے کانونوں کا بھروت تھا اور بھائیوں ستہ اکالیوں نے چھوڑی اکالی تو ستہ کے اندر اتنے سمیں تک رہے تھے وہ تو ستہ میں رہتے رہے بور ہو گئے تھے اس لئے چھوڑی اور میں نے اس لئے چھوڑی کہ ہمیں کوئی یہ کہہ رہا کہ راجتانوں نے کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ دلی آگے یو پی آرینہ انہوں نہیں کیا تو میں نے کہا اگر راجتان ہی بہت بڑی طاقت آنے والے سمیں کندر انہیں آپ کا سممان پڑھنے کے لئے میں نے ستہ چھوڑی دوسرا وہ آن دولے نمبہ چلا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ راجتپتی کا جب ابھیباشن ہوا بجٹ کے بعد بھروری 21 کندر اگر ایک آدمی نعرے لگا رہا تھا اور روک رہا تھا کہ واپس کرو کرسی بل وہ آرمان بینیوال تھا وہ جب ٹوئیٹ کیا اس میں نے ویڈیو میں نے بنوایا کیونکہ لوگ سماؤں بن نہیں سکتا ویڈیو بڑھایا کسی ایم پی کو راجی کیا لنگا تو کسان کا بیٹا ہے تو ناردن لے گا سکتا ویڈیو تو بڑھا دے تو بڑھا صاحب میرے پتہ لگ جائے میں نے کہا کچھ نہیں لے تو بڑھا دے تو روما لڑک کے پاس میں وہ بڑھا کہ میں نے ٹوئیٹ کیا تو مجھے کہا کہ آپ کا تو یہ جبت کر لیں گے میں نے کہا تمہاری تم جو چاہے کرنے کون سوچتا ہی جیل ہوگا تو جاناتے لیں بھی رکھے چلتے اور پردان منتری کا بھی ایک بار بجٹ پاسن ریپلائی روکا اندر بیل کے اندر دس منٹ تر تو وہ تاکت اس یکتی کے اندر اس تاکت ملی کہاں سے مجھے آپ سے ملی جب دوزار سوڑا کے اندر میں نے ہنکار بھری تھی راجستان کا ذمہ ویڈائی تھا دیرزلی بسندر سے میرا جگڑا چلتا تھا اس سمیں بھائیو پانچ لاکھ لوگ ناغور میں اکھتا ہوئے کرج مافی کسان کی کرج مافی فری بجلی ٹول مقترازستان اور سسکت لوکا ان کو لے کے روزگار کو لے کے ہنکار بھری اور ناغور کی ہنکار ریلی کے بعد جب میں نے بارڈ میر میں ریلی کری تو سات لاکھ سے زیادہ لوگ ڈونگری سے بھی بسے بھر کے آئے تھے کہ میں ہم اندر کو مضبور کرنا ہے اس کے بعد مجھے پردیس کا اندر کرج مافی کا اندروں کو حوال ملی اور کسانوں نے سینے پہ گوڑیاں کھائی اور کسان سعید ہوئے مجھے پردیس کا اندر تو بیلے بھی کی سرکار تھی وہاں پہ تو گوڑیاں چنائی کسانوں کو کرج مافی کا اندروں نے فری بجلی ٹول مقترازستان اس کو لے کے سیکر بھکانے لوگ ہم نے ریلیاں کری اس وقت کی وہ سندر سرکار تھی اس نے پانچ اور سوار بجلی ماف کری اور اسٹیٹ آئی وے ٹول فری کیے اور پچیس زین نوکریوں کی کوشنا بھی کروائی لڑائی آپ کے لڑی پارٹی کا گتھن کیا پہلی بار کسی کسان کے بیٹرے نے نئی پارٹی بنا کے وہ آپ کے بیچ آیا اور اس پارٹی کو جندہ رکھا اٹھارہ سے انیس میں سمجھو تا کیا دلی میں سمجھو تا ادھر بھی ہو رہا تھا لیکن کچھ لوگ تھے سمجھو تا نہیں چاہتے تھے نہیں وہاں بیجے پیس سمجھو تا وہاں اور جیسے ہی کسان کی بات آئی ستہ چھوٹ جی میں نے پھر بات آئی مہدی نے کہا کہ کسانوں نے مجھے نیچہ دکھا میں ان کا پکا علاج کروں گا تو سینہ کو ٹھیکے میں دے دیا کہ کسان کے بیٹرے اب کیا کریں گے اب کونسی ریجیمنٹ کے جے کارے لگیں گے اس وقت ایک دلکتی مجبوسی سے آپ کے لڑائی لڑ رہا تھا سڑکوں پہ آل پارٹی میٹنگ لوگ سوا اور جوزپر میں دو لاکھ جوانوں کی ریلی کر کے کہا کہ آرہیں دلی کی طرف موضی جی تیار ہو جاؤ پھر ہم روکیں گے رستے درے میں موضی نے کہا کہ آدھے بچوں کو رکھ لیں گے آدھے واپل بھیجیں گے پہلے پچیت پرسینٹ بھیجنے کی بات تھی پچیت رکھنے کی بات تھی آدھی جیت آپ کی کارائی پوری جیت آپ کی کارائی سوال دلاتے ہیں اس بار اگر آپ نے جیتا کے بھیجا تو نشی ٹروپ سے اگری بھی یو جنات خلاب بڑی لڑائی دیش کے اندرہ سب جو ملکے بیٹھیں سب لوگ ملکے لڑیں گے اور کسان کے بیٹوں کو ان کا حق اور عدی کار دلائیں گے پورو کی باتی سینہ برتی ریلیاں بھی ہوگی پہنوان بیٹیوں کا مام لاؤ چاہی دوسرے مام لاؤ چاہی کرج ماں بھی کا مام لاؤ ایم ایس بھی خرید کا مام لاؤ ہمیں ایسا کسان کے لئے آپ نے لڑتے ہوئے دیکھا اس پردیش کے جتے بھی لمبیت موتے تھے سائی پنجاب حریانہ راجستان کو اس کے حصے کا پانی دے رہا انمانگر سے دیلی گیسن لے کے پنجاب کے مکہ منتر سے ملنے گیا تین دن پانی چالو بھی کریا ایک دربا گیا تھا پھر وہاں کالی اور ہرطال پہ آگے تھے ہمارا پانی روک گیا شیچی چہتر بڑے راجستان کا پردیش کو مچھے سراجی کا درجہ ملے اور ہمارے کھنی سنسا دن اتھا سنسا دن راجستان کی دھرتی میں ہے لیکن جیولوجی کل سروے صحیح نہیں ہو رہے ہیں ہمارے ڈے گانا میں ایک تنگشن کی مائنس ہے وہ ہمارے خلاف والی جو پارٹی تھی ملدہ جو تھے وہاں پہ راج کر رہے تھے انہوں نے اس کو بند کرنا دیتی مائنس کو میں نے اس کے آدیش کر رہے اور جب ٹیم با پہنچی ہے تو ٹیم نے دیکھا کہ یہاں تو لیتھیم ہے اور اگر لیتھیم نکل گیا تو بارڈ میر سے بھی زیادہ ناغوری نہیں پوری راجستان کے بارے نیارے ہو جائیں گی اتنی بڑی چاہتاں کے اندر لیتھیم دے جانا بھائیو صحیح جیولوجی کل سروے اگر ہوتا اور جس کمپنی کو بارڈ میر کے اندر جیولوجی کل سروے کرنے کا ٹھیکہ دیا تھا وہ پھیل ہو گئی تھی 20 سال پہلے تیل لیکلتا سکجی ہمیں تیل تو تھائی لیکن تیل پکڑ میں نہیں آیا ہمارے ناغور میں تیز تھی کہ کھیتوں میں نیچے پانی تھا زمین میں ناتوران جی کہتے تھے تو دل مت خود رہا بھوت آ جائے گا اندر مت دکھنے لہا ہے وہ راچست آ جائے گا تو بیچارے کما کے کھانے کے لیے وہاں جاتے تھے مالوہ پردیش اور آپ نے دیکھا ہو کہ ہم کن پر آپ ہمارے بھائی تھے آپ ہمیں فولو کر رہے تھے مجھے کچھ میگوال سماغ کے لوگ کہہ رہے تھے ناغور میں کہ ساب تھے تو ڈوبیاں مانے لے ڈوبیاں بھیکیاں کہ ناتوران صاحب بھاسن دیتے تھے کہ ٹرین آئے گی تو چور آئے گا لڑکیاں پڑے گی تو چلی جائے گی یہ ہوگا وہ ہوگا ہم آپ کو فولو کرتے تھے تھے کھاڑا ہم پڑے میں تھار لائے گا یہ یہ صحیح بات ہے بھائی یہ مجھاگ کی باتیں نہیں ہیں اسٹی اٹھا کے دیکھ لو میں تھوڑا ایسی دھڑا ہی کہہ رہا ہوں صحیح دو تین لوگ گھوم رہے ہوں گے جیپور سے نکالے میں کچھ پاگل وہ یہ پرچار کرنے گھوم رہے ہیں باز جنت کا پارٹی کا دو تین لوگ سسرینڈ کیا تھا سماغ سے اور کچھ لوگ ہے جو پتر روڑ پر کسی وقت بھی پتر آسکتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہے جو چاچر پانچباندار ہارنے کے بعد مان چکستے دی خراب ہو گئی تو گھوم رہے ہیں خود کا گھر تو سمل نہیں گا کہہ رہا آج جھل اور میں کارکر مہر بار کیوں مار میں جھل اور بڑے خالی بیٹھے گے تو بنا پاتھا چھو تو اور آج یہ اور لکھ دیا کہ کومیڈک کنگ اتنے مجھے لاز جی دو گئے سو اسے کیا کر دیا مار جیتا ہوں گیا مار جیتا ہوں گیا تو بھائی راج نیتا ہوں سے ان کا نام پڑ گیا کومیڈک کنگ ایک ہمارے سماج کا ٹھیکے لے گھوم رہا جیپوروں لنبے سالوں سے سراب کا کاروباری تھا پہلے سائیکل کے ٹیوب میں داروں پیشتا تھا دماغ خراب ہو گیا دو پیسے ہو گیا تو بولے میں بڑا سماج کے ٹھیکے دار ہو گیا کون کس کو مانتا بھائی سماج تو ان کو مانتا ہے کسان ان کو مانتا ہے تو شڑکوں کو ان کے لئے لڑتے ہیں جو تیاگ اور چھمر پڑ کرتے ہیں ڈالالوں کو کوئی نہیں مانتا جے کارے بھگت چنگے لگتے ہیں آجادی کاندول میں کربانیاں کئی لوگوں نے دی ہوگی چگلی کئیوں نے کری ہوگی لیکن بھگت چنگ کے جے کارے شنی لگتے ہیں انہوں نے چھوٹی عمر کے اندر جس طرح اسیمیلیم بم پھینکا جس طرح انگریج کو جا کے مارا جنیاں والا باگ جس نے اٹیک کیا تھا بھائیو اس نے اس لکتی کو کرانتی ویر کا جاتا ہے اپنے گھر کے اندر گھر کوئی سیر ہوتا ہے بھائیو کچھ لوگ طرح چرے کی باتیں کرنے کے لئے یہاں بھی آئیں گے چناو کا ایک دن کا سمیں باقی ہے اور ادھر سے آئیں گے ادھر رہے دیں یہاں نہیں پتہ لگے گا انہوں کا پرباو کے ساتھ لوگر صاحب بہت بڑا نیتہ آئے گا ادھر سے پتہ لگے اس کے تو خود کے وارڈ میں کئی ویڈیو دیکھیں گے آپ نے آگے پرائی ہوتے ہوگے تو جن کا وہاں پرباو نہیں وہ یہاں کیسے بوٹوں کو کریں گے بتاؤ مجھے اور جو پتہ چال راج میں رہے انہوں نے کچھ نہیں کیا ان کو جالور میں کیوں مانیں گے آج گل تو سوچل میڈیا نے جمانا ہے اور یہ جالور ڈھونگری یہ تو سارا سارا گزرات سے کنیکشن ہے تو یہاں کے لوگ تو پورے دیش کے اندر ہیں اور میں دھنیوا دوں گا یہاں کے پرواشیوں کو بھائیوں کو جنہوں نے کورونا کال کے اندر وہاں پہ سیوہ کری اور اس کا پورا دیش گونگان کرتا ہے سبی مدرہ چلے جاؤ بینگلو چلے جاؤ پورے چلے جاؤ ممبئی چلے جاؤ ایک ہی بات لوگ کہتا ہے کہ کوویڈ کے اندر ہمارے جو بھی مہرباڑی سیٹس ہیں پرواشی ہمارے سیٹس ہیں ان بھائیوں نے بہت جبردہ تریقے سے سیوہ کری ترمہ کیسے کورونا پچاس لاکھ جنبییاں لے کے ہمارے بیچ سے چلا گیا لیکن گنے گار کون ہے اس کا گنے گار نرندر موڈی ہے اس کا گنے گار ڈلی کی سرکار ہے اگر انتراشتے پرائٹوں پہ روک لگ جاتی کیرل میں جب پہلا کورونا کا مرید پکڑا تھا تو میرے حساب سے اس طرح کورونا بھائیوے روپ دیش کے اندر نہیں لیتا کون کہتا ہے یہاں سرکارتی کونگریس پارٹی کی درمہندر جی روز روک لیتے تھے کبھی وینٹیلیٹ روک لیا کبھی اورزن کے ہمارے ٹینکر روک لیا کبھی کچھ روک لیا پر آڑوپ لگاتے تھے کی کونگریس کا مینیجمنٹ اچھا نہیں ہے اس کا مینیجمنٹ اچھا نہیں اور مینیجمنٹ کیا کرے گا جو تم نے دیش میں کوئیڈ لے آئے ہوای جاتے تمہارے انڈر میں انتراشتے ایئرپورٹ تمہارے سیب تمہارے شارہ جل تمہارے جب کوئی انٹری کرے گا تو کئی کئی سے کرے گا پر جب انٹری پوائنٹ ہی کھولے ہیں دو مہینے لوگ سبا چلائی جیت کر کے اوم بلڈا نے موڈی جی نے کی ریکوڈ بنا رہے ہیں کی ریکوڈ بنا رہے ہیں کہ لوگ سبا چلائی ہی ہم نے کوئیڈ کندر یہ کی ریکوڈ تھوڑ ہی بنا برباد کر دیا دیش کو اور لمپی کندر جس طرح گو ماتر دم توڑا لمپی کا ٹی کا دو جار انیس کندر جب اوڑی سا بنگال میں لمپی آئی اس طرح ٹی کا ایزاد کر لیتے اس طرح گو ماتر کو دم نہیں توڑنا پڑا کتنی گھائیں گئی تھی اپنے ایک نہیں گئی بتاؤں مجھے پوری طریقے سے گھاؤں میں بھاکار مت کیا تھا اور لوگ جیسی بھی سے کھڑے کر کر تو بھائیوں یہ ساری پرشتیاں آپ نے دیکھئے پیٹرول ڈیزل سو پار جس کی قیمت کم تھی دو جائد چودہ کندر انتراشتے بزاد میں پڑتی بیر وہ قیمت کم ہوئی ہے لیکن پیٹرول ڈیزل بڑھا ہے میں لوگ سوام بہتشن دے رہا تھا ایک منتری کھڑا ہوا بولا اگر سیونستر روٹرل میں کھانا کھاؤں گے تو بیل دینا پڑے گا ڈھابے میں کھاؤں گا تو ڈھابے کا بیل دینا پڑے گا گاڑیاں چلاو مت سائیکل اور موٹر سائیکل سے گھومو تو موٹر سائیکل میں تیلی دینا پڑے گا بھائی ایسے ایسے جواب ان لوگوں کے اتنا زیادہ گھمندہ بیوان ان لوگوں کا اور ابھی آپ نے دیکھاؤں گا کہ الیکٹرول بونڈ جو چندہ کرنے کا سسٹم تھا چھوٹی پارٹیاں